موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عبدالقدیر سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ صدرن پرام معاشرے کے لیے محبت امن اور انسانیت کے پیغام کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے سینٹ اور قامی اسمبلی کے اجلاس آج شام اسلام آباد میں شروع ہو رہے ہیں جنوبی ایشائی ممالکوں کی علاقائی تعاون کی تنظیم سار کے سیکیٹری جنرل چار روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں اور ایشین چیمپین سٹافی ہاکی ٹورنمنٹ کا فائنل آج دھاکہ میں جنوبی کوریا اور جاپان کے درمیان کھیلا جائے گا خبریں اب تفصیل کے ساتھ سادر ڈاکٹر عارف علوی نے پرام معاشرے کے قیام کے لیے خاتم النبی جین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق تمام انسانیت کے لیے آمن اور محبت کے پیغام کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے انہوں نے اس آباد میں کرسمس کے سلسلے میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام انسانیت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام عام محبت پر مبنی تھا اور ہمیں عام پسند معاشرے کے قیام کے لیے ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے سادر نے ملک کی ترقی کے لیے مسیح برادری کی مخلصانہ کاوشوں کو سراہا اس سے پہلے سادر اور مذہبی امور کے وزیر نورالحق قادری نے مسیح رانماؤں کے ہمراہ کرسمس کا کیک کٹا اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فرخ حبیب نے کہا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات کے لیے امیدواروں کا غلط انتخاب پاکستان تحریکی انصاف کی شیکست کی اصل وجہ تھی انہوں نے ایک نجی نیو سینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری جماعت صوبے میں مقامی حکومتوں کے انتخابات میں ناکامی سے متعلق اپنی غلطیوں کا جائزہ لے گی فرخ حبیب نے کہا کہ انتخابات میں جیت اور ہار سیاست کا حصہ ہے انہوں نے کہا کہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ حضب اختلاف کی جماعتیں جب الیکشن جیت رہی ہوتی ہیں تو اداروں کی تعریف شروع کر دیتی ہیں اور ہارنے پر تنقید سینیڈر قومی اسمبلی کے الگ الگ اجلاس آر شان چار بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوں گے دونوں ایوان قومی اور بین الاقوامی اہمیت کی امور پر بحث کریں گے جنوبی اشائی ملکوں کی علاقائی تعاون کی تنظیم سار کے سیکرٹری جنرل چار روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچ رہی ہیں دورے کے دوران وہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی سمیت دیگر آلہ حکام سے مراقاتیں کریں گے قومی اسمبلی کے سپیکر اسد کی اثر کی دعوت پر سعودی عرب کی شورہ کاؤنسل کے سپیکر شیخ ڈاکٹر عبداللہ بن محمد بن عبراہیم الشیخ کی قیادت میں عظم عمران خان سمیت آلہ حکام سے مراقات کریں گے وہ اپنے پاکستانی حمد سب سے مراقات کے دوران مختلف شعبوں میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال بھی کریں گے امریکہ نے افغانستان کو ایک سال کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل میں قراردات کا نیا مسوودہ پیش کیا ہے یہ مسوودہ چین، روس، فرانس اور برطانیہ کی جانب سے پہلا مسوودہ مسترد کیے جانے کے بعد پیش کیا گیا نئے مسوودے میں کہا گیا کہ افغانستان میں بنیادی انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے امداد اور دوسری سرگرمیاں دوہزار پندرہ کی اس قراردات کی خیلاف ورزی نہیں جس کے تحت طالبان پر پابندیاں آئیت کی گئی تھی اس سے پہلے اقوام متحدہ میں چین کے صفیر زہنگ جون نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ افغان عوام کو کسی رکاوٹ کے بغیر امداد ملنی چاہیے انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں کوئی بھی شرائط یا پابندیاں قابل قبول نہیں ہیں روس کے صدر ولادمی پیوٹن نے خبردار کیا ہے کہ ان کا مل جوکرین کے تنازی پر مغرب کے معاندانہ رویہ کے جواب میں فوجی اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے انہوں نے نئے جرمن چانسلر آلف سے بات چیت کرتے ہوئے اپنی ٹیلی فون پر اپنی پہلی بات چیت کے دوران روس کی سلامتی کی حوالے سے امریکہ اور نیٹو سے کیا گیا مطالبات سے متعلق ٹھوس بات چیت کی ضرورت پر زور دیا صدر پیوٹن نے کہا کہ روس مغرب کے مخصمانہ اقدامات کا سخت جواب دے گا جس کا اسی مکمل حق حاصل ہے اور ایشین چیمپنز ٹافی ہاکی ٹورنمنٹ کا فائنل آج دھاکہ میں جنوبی کوریا اور جاپان کے درمیان کھیلا جا رہا ہے اس سے پہلے گزشتہ روز اسی مقام پر کھڑ گئے پہلے سمی فائنل میں جنوبی کوریا نے پاکستان کو پانچ کے مقابلے میں چھ گول سے جبکہ دوسرے سمی فائنل میں جاپان نے بھارت کو تین کے مقابلے میں پانچ گول سے شکستی تھی اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ